انہوں نے مغل بادشاہ ہمائیوں کو شیرشاہ ہمائیوں کے ساتھ مل کے شیرشاہ سوری کو شکست دینے میں ان کی مدد کی تھی یہ مقبرا ویسے کھولتے نہیں ہے یہ میں نے سپیشل کھلوایا مقبرا السلام علیکم ویلکم بیک تو انہذا ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہمیں ایک مقبرا پہ آئے ہیں یہ مقبرا ہے میر چاکر آزم رندگا اور یہ ست گھرا جگہ کا نام ہے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ابھی آپ یوں دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ڈرون سے فلم آیا ہے اور یہ سٹیٹ سڑک ہے جو آپ نے چلتے جانا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے پارکنگ آ جاتی ہے پارکنگ کے سامنے یہ سامنے آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے نا یہ والی جو دیوار ہے یہ قلعہ ہوا کرتا تھا مجھے اس جگہ کی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا تو میرے ساتھ حسن بھائی آئے ہوئے ہیں حسن بھائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اس جگہ کے بارے میں کیوں کہ انہوں نے یہ ساری سرچو کے رکھی ہوئی ہے یہ ہے جی اب حسن بھائی ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے کیسے مقبرہ ہے میر چاکر آزم رند کا یہ بلوچوں کے ایک عظیم سردار گزرے ہیں بلوچ قبیلے کے تو آج ہم اس مقبرے پہ جا رہے ہیں احمد بھائی کے ساتھ سے یہ درخت بھائی بوجھے صدیوں پر آنا لگ رہا ہے جنوں والا درخت مین مقبر ہے وہ یہاں پہ آگیا ہے یہ تو ابھی ہم اس مقبرے کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور آپ سب کو میں دکھاتا ہوں یہ مقبرہ ہے ان کا ٹھیک ہو گیا یہ سارا یہ یہاں پہ کوچھ ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی کوئی خیالی تصویر بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ان کا نام ہے یہ بھی ان میر چاکر آزم رند قبیلے کے عظیم سردار تھے اور سن انیس سو اٹھ سٹھ میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہو گیا اور اپنے والی سردار سردار شہاک رند کی وفات کے بعد اٹھارہ اٹھارہ سال کی عمر میں اپنے قبیلے کے سردار منتقی ہو گئے تھے میر چاکر آزم رند ایک بہادر جنگجو تھے اور انہوں نے مغل بادشاہ ہمائیوں کو شیر شاہ ہمائیوں کے ساتھ مل کے شیر شاہ سوری کو شکست دینے میں ان کی مدد کی تھی جس کے بدلے میں ہمائیوں نے میر چاکر کو یہ جو ستھ گھر ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے یہ انہیں تحفے میں دے دیا تھا ٹھیک ہو گیا جہاں میر چاکر رند نے ایک قلعہ نماز شہر کی بنیاد رکھی تھی اور اندرونے شہر ستھ گھرہ کے نام سے جسے جانا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا میر چاکر آزم رند ساتھ سال کی عمر میں سن اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے اور یہ ان کا مقبر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا مقبر ہے یہاں پہ اب ہم اس مقبرے کے اندر چلتے ہیں یہ جی اس سائیڈ پہ جو ہے یہ سارا جو آپ میں نے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا یہ قلعہ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ لوکل مقامی عبادی بس چکی ہے یہ سارا قلعہ ہوا کرتا تھا پہلے یہ سارا وہاں سے لے کے یہاں تک سارا قلعہ ہوا کرتا تھا اور یہ ان کا مقبر ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا مقبر ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی انٹری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا یہ board لگا ہوا ہے جہاں پہ ان کی یہ history لکھی ہوئی ہے یہاں سے ہم ابھی enter ہو چلتے ہیں یہ جی سارا view ہے ٹھیک ہو گیا وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا ایک گھوڑے کے ساتھ مجسمہ بنا ہوا ہے اس کے قریب ہی اب ہم ہی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری دیواریں یہاں کی یہ سب natural ویسی رکھا گیا جیسے یہ مقبرہ تھا یہ بالکل ویسی رکھا گیا ہے اس میں کوئی بھی changing وغیرہ نہیں ہے یہ دیکھیں دیواریں وغیرہ ساری ٹوٹی ہوئی ہیں یہاں سے اب سے جا کے بھی دکھاتا ہوں تو یہ کیسا مطلب ان کا statue جو انہوں نے یہ بنایا ہے مجسمہ یہ کیسا دکھتا تھا یہ ہے جی ان کا مجسمہ اور وہ opposite سائیڈ پہ ان کا مقبرہ ٹھیک ہو گیا یہ ہے ان کا مجسمہ جی ابھی ہم اوپر چلتے ہیں یہاں سے اور قریب سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ مقبرہ ویسے کھولتے نہیں ہے یہ میں نے سپیشل کھلوایا مقبرہ ٹھیک ہو گیا یہ سپیشل اس کا گیٹ ہمارے لیے کھولا گیا ویسے یہ بند ہوتا ہے مقامی لوگوں سے رابطہ کر کے تو یہ اس کی انٹرس ہے ابھی میرے ساتھ حسن ہے وہ اندر ابھی انٹر ہوئے ہیں یہ جی اس کے اندر ان کا مقبر ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ درمیان والی جو بڑی قبر ہے نا یہ میر چکرے آزم کی ہے اور ساتھ میں ان کی بیوی اور بیٹوں کی قبر ہے یہاں پہ انہوں نے کچھ تصویریں لگائیں ہیں یہ پہلے ان کا حال ایسے تھا پھر انہوں نے تھوڑا رینویٹ کیا تھا اور پھر یہ چینج ہو کے اس طرح کا ہو گیا یہ سارے وہ والے انہوں نے ویو دکھا ہوں میں یہاں پہ یہ اوپر والی تصویر ہے یہ پہلے کی ہے اور یہ نیچے والی جو انہوں نے یہ رینویٹ کیا تھا یہ ایسے یہ 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 بھی ان کی کوئی خیالی تصویر شاید انہوں نے بنائی ہے کیونکہ تب کیمرہ وغیرہ تو ہوتے رہی تھے یہاں پہ انہوں لکھا ہوا ہے جی کہ یہ ہوا سٹارٹ کیسے ہوا یہ اسمان موزدار نے سٹارٹ کروایا تھا ان کے والی تھے وہ بھی بلوچ تھے انہوں نے انسسٹ کیا یہ جو بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یہ ساتھ خاندان تھے ان کے نام سے اس کا نام صدقرہ رکھا گیا تھا اور آگے ان کی یہ شاک ساری چلتی آ رہی ہے ان کا سارا یہ چارٹ انہوں نے بنایا ہوا یہاں موسیقی اس طرح نظر آتا تھا پھر جب رینومیٹ کیا تو یہ اس طرح نظر آتا ہے یہ دونوں تصویریں مطلب پرانی بھی لگی ہوئی ہے اور نئی والی بھی رینومیٹ کے بعد کافی اچھا انہوں نے اندر سے بنا دیا ہے ہم آپ کو یہاں کے بزاروں کا ویو دکھانے لگے ہیں یہ جو یہاں پہ کلا تھا کلے کے ساتھ ابھی جو گھر بن گئے ہوئے نا یہ وہ ویو ہے یہ ساری دیوار ہے اور یہ سارے سائدوں پہ گھر بن چکے ہوئے ہیں یہ سارا پہلے کلا تھا یہ سارا اینڈ تک کلا تھا اب اس کے اندر ساری بادی بس گئی ہوئی ہے یہ سارا یہاں پہ کلا تھا ٹھیک ہے یہاں مین گیٹ ہے کلے کا اس کے اندر پہلے سارا کلا ہوتا تھا اب یہاں پہ اندر بادی بس چکی ہے یہ سائیڈ پہ ساری دیواریں ہے وہ مکبر ہے اور یہاں پہ کچھ ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس کی یہاں سے لے کے وہ اندر تک کلا ہوا کرتا تھا یہ جی گھر ہے رجیش خانہ کا جو خانہ فیملی کا گھر ہوا کرتا تھا یہاں پہ یہ والا وہ گھر ہے یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے ہر ایک کلومیٹر پہ یہاں پہ ایک کلومیٹر پہ ہوتا تھا تو یہ پتہ لگ جائے تو یہ پتہ کیا کرتے تھے یہ آگ جلا دیتے تھے اگر کسی جگہ پہ کوئی دشمن آگ راتا تھا تو ایک ٹاور پہ آگ جلا دی جاتی تھی اس آگ جلانے کی وجہ سے جو ہر اگلے ایک کلومیٹر پہ ٹاور ہوتا تھا اس کو سگنل مل جاتا تھا دھوے کی صورت میں تو پھر وہ سارے کلہ الٹ کر دیا جاتا تھا بھی ایک کلے پہ حملہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ سامنے وہ ٹاور آگیا ہے وہ میرے سامنے ٹاور لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی دشمن آتا تھا تو وہاں پہ آگ جلا دی جاتی تھی جس کی وجہ سے دھوہ اٹھتا تھا اور ہر ایک کلومیٹر پہ ایسے ٹاور بنے ہوئے جس کی وجہ سے وہ کلے والوں کو پتہ لگ جاتا تھا کلہ لڑٹ ہو جاتا تھا اور یہ اب ہم اس سے ڈرون کا ویو لینے لگیا ہے اور میرے اپوسٹ سائیڈ پہ وہ ایک مندر آپ کو نظر آ رہا ہوا وہ سامنے وہ ایک مندر ہے آج کی ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم گھر جانے لگے گرمی سے بورا حال ہو چکے ہماری کھر سوئیاتا